آز میں بتاؤں گا کہ بگن میلیا کے پودے کی دیکھ بھل کیسے کی جائے اور اس میں بہت ساری جانکاری کو میں آپ کو دوں گا جیسے پودے میں پھول نہیں کھل رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے پودے سے ادھک سنکھیاں میں پھول حاصل کرنے کیلئے اسے کیسے تیار کرنا چاہیے خات کون سی اور کب دینی چاہیے پانی کتنا اور کب دینا چاہیے اسے کس سائز کے گملے میں لگانا چاہیے اس کے پودے کو ہم کب لگا سکتے ہیں اور کب ریپورٹ کر سکتے ہیں اس کے پودے میں کب سے کب تک فول کھلتا ہے اس کے پودے کو فول سن میں رکھنا ہے یا پھر پارسیل سیڈ میں اور یہ بھی بتاؤں گا یدی آپ اس کے پودے کو گراف کرنا چاہتے ہیں تو کس مہینے میں آپ کر سکتے ہیں اور یدی آپ اس کے نئے پودے کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کٹنگ کو کب لگا سکتے ہیں اس بارے میں بھی میں بتاؤں گا تو اگر آپ نے اس کے پودے کو لگا رکھا ہے تو آپ سے گزاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سیدھی اور سچی جانکاری مل سکے تو چلیئے ان ساری جانکاری کے ساتھ اسے شروع کرتے ہیں یدی آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر کے بیل ایکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو ملتی رہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یدی آپ کے پودے میں فول نہیں کھل رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو دیکھئے اس کے لئے سب سے پہلا آپ کو کام کرنا یہ ہے کہ پودے کی ہر ایک برانچ کو چار پانچ انچ تک کٹ دینا ہے پودہ پڑھانا ہے تو دس بارہ انچ بھی کٹ سکتے ہیں جب آپ پودے کو کٹیں گے تو آپ کے پودے میں فول آنا شروع ہوگا جیسے دیکھئے اسی پودے کی میں نے کچھ ٹیم پہلے کٹنگ کی تھی اس کی لمبی لمبی برانچز تھی تو میں نے اسے کٹ کر ہٹا دیا تھا ابھی اس پودے کی عمر کم ہے جس وعہ سے ابھی اس میں فول کم کھل رہی ہے تو خیر پودے کی ہر ایک برانچ کو چار پانچ انچ تک کٹ دینا ہے جب آپ کٹیں گے تو پیچھے سے نئی برانچز لکھ لے گی اور ان میں فول کھلے گی اب برانچز کی کٹائی کر دینے کے بعد اس میں خات دینا ہے اور خات میں آپ کسی بھی ٹیپ کی کمپوشٹ کو دے سکتے ہیں اور نیم کیک کو بھی دے سکتے ہیں یا دی آپ کے پاس کارڈنگ ہے تو کارڈنگ دیجئے ورمی کمپوشٹ تو ورمی کمپوشٹ اور یا دی گارڈ مینیور ہے تو آپ اسے بھی دے سکتے ہیں میرے پاس گارڈ مینیور ہے تو میں اسے دے رہا ہوں اب اس کے بعد دوسرا خات دینا ہے اور وہ ہے بنانا پیل یا دی آپ کے پاس بنانا پیل نہیں ہے تو آپ کیمیکل میں پوٹاس فٹیلیزر بھی دے سکتے ہیں تو خیر بنانا پیل دینے کیلئے بنانا پیل کے لکوٹ خات کو پانچ گناہ زیادہ پانی میں گھول لینا ہے اور پودھے میں دینا ہے اور اسے دینے کیلئے تھوڑا تھوڑا دینا ہے اور پوری مٹی کو اسی خات سے گیلا کر دینا ہے کچھ ٹائم بعد اس میں بہت ساری نئی برانچز لکھ لے گی جن میں فول کھلے گی پودھے کی کٹنگ کرنے سے فول کھلتی ہے اور یہ بات صحیح ہے جیسے دیکھئے اس میں میں نے یہاں سے کٹا تھا تو بہت سارے پیچھے سے نئی برانچز لکھ لی اور ان میں فول بھی کھل چکی ہے اور اسے بھی میں نے کٹا تھا اور اس پودھے میں جتنی برانچز تھی میں نے ہر ایک برانچ کو کٹ دیا جس وقت پیچھے سے نئی برانچز لکھ لی اور ان میں فول کھل چکی ہے بیبنبلیا کے پودھے سے فول حاصل کرنے کے لیے اس کی کٹنگ ضروری ہے اگر آپ پودے کی کٹائی چھٹائی نہیں کرتے ہیں تو صرف پودے میں پتے ہی پتے نظر آتی ہے فولوں کی سنکھیا بہت ہی کم ہوتی ہے تو بہتر فلاورنگ کے لیے خات پانی دھوپ تو ضروری ہے ساتھ میں اس کی کٹنگ بھی کرنی چاہیے جب آپ پودے کی برانچز کو کٹتے ہیں تو نئی برانچز لکلتی ہے اور ایک ساتھ لکلتی ہے جس وعہ سے سب میں فلاور بڑھ ایک ساتھ لگتی ہے اور پودے میں ادھک سنکھیا میں ایک ساتھ میں ہی فول دکھتی ہے اور یدی آپ کے پودے میں کسی وجہ سے پھر بھی فول نہیں کھل رہی ہے تب آپ کو کرنا یہ ہے کہ پودے کو دیکھنا ہے یدی آپ کے پودے کے پتے میں پیلاپن ہے تو یہ پوسک تتو کی نیسانی ہے اور اس سے نزاد پانے کے لیے اگر آپ اورگینک طور پر دینا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی بھی ٹیپ کی کمپوشٹ کو دینا ہے اس کے ساتھ تھوڑی ماترہ میں بول میل کو دینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں سی ویٹ کو بھی دینا ہے اور بانانا پل کا لیکویٹ کھات کو بھی یدی آپ ان چاروں چیزوں کو دیتے ہیں تو آپ کے پودے کا پتہ ہرہ بھرہ واپس ہو جائے گا اور اگر پودے کا پتہ ہرہ بھرہ ہے اس کی گروہ بھی ہو رہی ہے لیکن اس میں پھول نہیں کھل رہی ہے تب اس صورت میں سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ پودے کو پھول دیکی سن لائٹ میں رکھنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے پودے کی برانچت کو چار پانچ انچ تک کار دینا ہے تیسرا کام یہ کرنا ہے کمپوس دینا ہے اور کمپوس کے ساتھ ساتھ بنانا پل کا لیکویٹ کھات بھی دینا ہے اور اس کے علاوہ کم وقت میں بہتر ریزل پانے کے لیے پوٹاس کو بھی دے دینا ہے ان تینوں کھات کی ماترہ پودے کی عمر اور اس کی سائز پر نیر بھر کرتی ہے تو جس حساب سے آپ کا پودہ بڑا یا چھوٹا ہو اس حساب سے آپ اس کی کھات کو تھوڑا کم زیادہ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد کھات کو دے دینے کے بعد اس دن تو بھرپور پانی دینا ہے اس کے بعد پودے میں پانی تب دینا ہے جب پودہ کا پتہ پانی کی کمی سے مرجھانے لگے یعنی کہ پودے کو دیکھ کر یہ آپ کو لگنے لگے کہ اب اس میں پانی دینا ہے تب آپ کو پودے میں پانی دے دینا ہے جب آپ پودے میں اس طریقے سے پانی دیں گے اور ان سبھی کاموں کو کریں گے تو آپ کے پودے میں پھول آنے لگے گی بات کی جائے پوٹنگ سوائل کی تو اسے ویل رین مٹی میں گروہ کرنا بہتر ہے کیونکہ اسے مٹی میں اتیادھک نمی برداس نہیں ہوتا ہے تو ویل رین مٹی بنانے کے لیے مٹی کمپوشٹ اور ریور سینڈ کو برابر ماترہ میں ملا کر پودے کو لگا سکتے ہیں یا پھر آپ سینڈی سوائل میں پودے کو لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب گرمی حد سے زیادہ ہونے لگے تو آپ مٹی کے سرفیس پر ملچنگ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ پیر پودے کے سکھے پتے کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوکوپٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر دھان کی بھوسی مل جاتی ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ملچنگ کر دینے سے پودے میں بار بار پانی دینا نہیں پڑتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں پودہ تیز گرمی سے بھی بچ پاتا ہے زمین میں لگا ہوا ہے تب تو کوئی خاص دکت نہیں ہوتی ہے لیکن گملے میں لگا ہے تو تھوڑا بہت دکت ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ گرمی حد سے زیادہ ہونے لگے تو مٹی کے سرفیس پر ایک ڈیرہ انچ کی ملچنگ کر دینا چاہیے اگر بات کی جائے ان میں دی جانے والے کھات کی تو اس کے پودے کو کھات کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے میں اس میں کمپوشت دیتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ آٹھ انچ کے گملے میں لگ بگ دو مٹی کمپوشت کو دے دیتا ہوں اور اس کے علاوہ پندرہ دن کے انترال میں مسٹڈ کے کلکوٹ کھات دیتا ہوں اور میں کمپوشت میں گوٹ مینیور کا استعمال کرتا ہوں لیکن جب گرمی زیادہ ہونے لگتی ہے تو میں ان دونوں کھات کی ماترہ کو گھٹا دیتا ہوں اور مئی مہینے کے بعد سے بہتر ہے کہ اس میں لیف کمپوشت کو دیا جائے اور اس کے ساتھ سی ویڈ کو دیا جائے اور اس کے علاوہ اس میں بنانا پیل کو بھی دے سکتے ہیں اور اسے دینے سے بہتر ریزلٹ ملتا ہے تو دیکھئے دوستو اگر آپ کے پودے میں عام طور سے فلاورنگ ہوتی رہتی ہے تب آپ کو کرنا یہ ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ دو مٹھی کمپوشت کو آٹھ دس انچ کے گملے میں دے دیجئے اور اس کے علاوہ پندرہ دنوں کے انترال پر بنانا پیل کے لکوٹ کھات کو دیجئے یدی آپ اتنا کرتے ہیں تو آپ کے پودے میں ہمیشہ فلاور کھلتی رہے گی اور اس بات کا بھی خیال لکھنا ہے جب پودے میں فول کھل کر سوک جائے تو اس کی برانچ کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا کٹ دینا ہے بات کی جائے وارٹرنگ کی تو اس میں موسم کے حساب سے پانی دینا چاہیے سردی کی دنوں میں ضرورت کے حساب سے پانی دینا چاہیے کیونکہ سردی کے دن اس کے ڈارمنسی کے ہوتے ہیں جس میں اس کی گروت بہت کم ہوتی ہے جس ورہ سے یہ پانی کا استعمال بھی کم کر پاتا ہے اور گرمی کی دنوں میں موسم کے حساب سے کرنا چاہیے اگر یدی موسم گرم ہے تب آپ کو ایک سے دو دفعہ پانی دینا پڑ سکتا ہے اور یدی آپ کے پودے میں پھول نہیں کھیل رہی ہے تب آپ کو کرنا یہ ہے کہ پودے میں خات تو دے نہیں ہے اس کی کٹنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں پانی کم دینا ہے پانی تب دینا ہے جب اس کے پتے سے پانی کی کمی محسوس ہونے لگے اور پانی نہ ملنے کی وجہ اس کا پتہ مرج ہانے لگے تب آپ کو پانی دے دینا ہے یدی آپ ایسا کچھ دنوں تک کرتے ہیں تو اس کے پودے میں پھول لگنا سرو ہو جاتا ہے اور جب اس میں پھول لگنا سرو ہو جائے تب آپ کو اس میں وارٹر سمیں سمیں پر دینا ہے اور مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی رکھنا ہے اگر پھول کے کھل جانے کے بعد آپ پودے میں پانی کم دیتے ہیں تو پھولوں کی تازگی کم وقت میں ختم ہو جاتی ہے اور وہ گر جاتی ہے تو یاد رکھئے کہ جب پودے میں پھول کھل جائے تو آپ اس کی مٹی میں ہلکی ہلکی سی نمی رکھئے میں اپنے پودے میں مارچ مہینے سے ہر دن پانی دیتا ہوں یعنی کہ ڈیلی بیسس پر اس کی واٹرنگ کرتا رہتا ہوں اور عام طور سے میرے پودے میں پھول کھلتا رہتا ہے کیونکہ میں اس میں سمیں سمیں پہ خات پانی دیتا رہتا ہوں تو جس وقت سے مجھے اس کے پودے میں پانی روکنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بات کی جائے اس میں فلاور کب سے کب تک آتا ہے تو اس میں پھول کھلنا پنرہ فروری کے بعد سے یعنی کہ سپرنگ سیزن سے شروع ہوتا ہے اور لگ بھگ سردی کا سیزن شروع ہونے تک چلتا رہتا ہے یعنی کہ نومبر دسمبر تک اس کے پودے میں جنوری میں اور فروری کے ایک دو ہفتے تک فلاور نہیں کھلتا ہے تو اگر بات کی جائے ونٹر کیئر کی تو سردی کے دنوں میں اس میں پانی ضرورت کے حساب سے دینا ہے کیونکہ ونٹر سیزن اس کے ڈانمنسی کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس سمیں اس میں فلاور نہیں کھلتا ہے اور پانی کا بھی استعمال یہ کم کر پاتا ہے کیونکہ اس کی گروتھی کم ہوتی ہے تو پانی حساب سے دینا ہے اور پودے میں خاد نہیں دینا ہے اس میں خاد فروری کے دوسرے ہفتے سے دینا شروع کرنا ہے اور اکٹوبر تک دینا ہے یعنی کہ سپرنگ سیزن سے ایک ہفتے پہلے پودے میں خاد دینا شروع کرنا ہے اور جب ونٹر سیزن شروع ہونے لگے اور تھوڑی سی تھنڈک زیادہ ہونے لگے تو خاد دینا بن کر دینا ہے بات کی جائے پوٹ سیز کی تو اس کے پودے کو روڈ بانڈ پسند ہے جب اس میں تھوڑی بہت روڈ بانڈ ہوتی ہے تو اس میں پھولوں کی سنکھیہ ادھیک ہوتی ہے دیکھئے میں نے اپنے سارے پودے کو آٹھ ناؤ انچ کے گملے میں لگا رکھا ہے جب اس کی روڈ بانڈ زیادہ ہونے لگے گی تب میں اسے تھوڑے بڑے سیز کے گملے میں ریپورٹ کر دوں گا ابھی تو اس گملے میں یہ سروائب کر رہا ہے تو میں نے اس میں اسے لگا چھوڑ دیا ہے اور یدی آپ چھوٹے سے پودے کو بڑے سے گملے میں لگا دیتے ہیں تو پودے کی گروت تو زیادہ ہوگی لیکن اس کے مقابلے میں اس میں پھول کم کھلے گی لیکن بہتر ہے یدی پودہ چھوٹا ہے تو تھوڑے بڑے سے ایسے گملے میں لگائیے تاکہ اس کی گروت زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور اس میں ادھیک سنکھیاں میں برانچز نکلے جس کا ریزلٹ آپ کو کچھ سمیں کے بعد ملے گا کہ پودہ کم سمیں میں بڑا ہو چکا ہوگا اور بعد میں اس میں ادھیک سنکھیاں میں پھول بھی کھلے گی لیکن خیال لکھنا ہے اگر گملہ بڑا ہے تو آپ کو پانی بھی حساب سے دینا ہے بات کی جائے تو اس کے پودے کو ایسی زگے پر رکھنا چاہیے جہاں پر سب سے زیادہ دھوپ پڑتی ہو اگر اسے دھوپ کم ملے گی تو پودے کی گروت زیادہ ہوگی دو پتوں کی بیچ کی دوری بڑھ جائے گی پودہ ہرا بھرا رہے گا لیکن پھولوں کی سنکھیاں کم ہوگی تو بہتر ہے کہ اسے پھولڈے کی سنلائٹ میں رکھئے اس زگے پر رکھئے جہاں پر سب سے زیادہ دھوپ پڑتی ہو اسے میز ان کی تیز گرمی میں بھی کوئی دکت نہیں ہوتا ہے ہاں یدی آپ نے پودے کو گملے میں لگا رکھا ہے اور آپ کے سہر میں گرمی حد سے زیادہ ہوتی ہے تب آپ اس صورت میں اسے گرین نیٹ کی نیچے بھی رکھ سکتے ہیں بات کی جائے اس میں لگنے والی ڈیزز کی تو اس میں عام طور سے بہت کم کیڑے مکورے اور فنگس لگتی ہے لیکن اس میں ایفیٹس ایک ایسا کیٹ ہے جو اس میں لگ ہی جاتا ہے تو یدی آپ کے پودے میں ایفیٹس لگ رہی ہے اور وہ شروعات ہے تو آپ اس برانچ کو کاٹ کر ہٹا سکتے ہیں اور کیٹ کو مار کر ختم کر دی دیئے اور اس کے علاوہ اگر کیٹ ادھیک سنکھیاں میں لگ چکی ہے تو آپ اورگینک کیٹ نہ سکتا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیمیکل انسیکٹی سائٹ کو بھی یوز میں لا سکتے ہیں بات کی جائے اس کی ورائٹی کی تو اس کی ویسے تو بہت ساری ورائٹیز آتی ہے ہر ایک فول کا کلر ایک اس کی نئی ورائٹی ہے اور پتوں کی حساب سے بھی اس کی بہت ساری ورائٹیز آتی ہے کچھ کے پتے ہرے ہوتے ہیں اور کچھ کے پتے ویریگیٹڈ ہوتے ہیں اور ویریگیٹڈ میں بھی کچھ کے پتوں میں حلکا سا پیلاپن ہوتا ہے اور کچھ کے پتے سفید ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ اس کے کلر فول دیکھ رہے ہیں وہ اصل میں اس کی بریکٹس ہے فول تو سفید کلر کی اس کے اندر ہوتی ہے تو خیر کچھ بریٹی کے بریکٹس سائز میں بڑی ہوتی ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ جب فول سوک جاتا ہے تو یہ گر جاتی ہے اور کچھ کے بریکٹس سائز میں چھوٹی ہوتی ہے اس کے فول سوک جانے کے بعد نہیں گرتی ہے تو ہمیں اسے ہاتھ سے ہٹانا چاہیے یدی آپ نہیں ہٹاتے ہیں اور اگر برسات کا سیجن ہے تو سوکھا وہ فول بارس کے پانی سے گیلا ہوگا اور گیلا ہونی کی ویاسے ان میں فنگس لگنے خطرہ ادھیک ہو جاتا ہے تو جو بھی فول سوک جائے اسے کاٹ کر ہٹا دینا ہے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسی وریٹیز بھی آتی ہے جس کے ایک ہی پودے میں دو رنگ کے فول خلتی ہے جیسے اس میں دیکھئے سفید اور گلابی خلیوی ہے اور اس کے علاوہ اس میں دیکھئے جب اس کا فول کلتا ہے تو اورنج کلٹ کا ہوتا ہے پھر کچھ دنوں کے بعد گلابی ہو جاتا ہے بات کی جائے کس کے پودے وہ کٹنگ سے کب لگانا چاہیے تو آپ اس کی کٹنگ کو برسات کے سیجن میں لگا سکتے ہیں اور برسات کے سیجن میں لگانا سب سے بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ فروری کے مہینے میں بھی لگا سکتے ہیں اور یدی آپ اس کی ائر لیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ برسات کے سیجن میں کر سکتے ہیں اور سپرنگ سیجن میں بھی کر سکتے ہیں اور یدی آپ اس کے پودے کو گراف کر کے ملٹی گرافٹڈ پلانٹ بنانا چاہتے ہیں جیسے کی میں نے اس پودے کو گراف کر کے اسے ملٹی گرافٹ بنایا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ پا رہوں گے ایک ہی پودے میں دو کلڑ کے فول خلی بھی ہے اس پر میں نے دو اور کلڑ کو گراف کیا ہے تو کل ملا کر فیوچر میں اس میں چار کلڑ کے فول خلے گی تو آپ اسے برسات کی سیجن میں گرافٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپرنگ سیجن میں بھی گرافٹ کر سکتے ہیں تو یدی آپ اس کے پودے کو گرافٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر سمیہ ہوتا ہے برسات کا موسم اور سپرنگ سیجن یعنی فروری مارچ کا مہینہ اور ان دونوں سیجن میں میں نے اسے گرافٹ کر کے دیکھا ہے اور مجھے دونوں سیجن میں ریزلٹ ملا ہے تو یدی آپ اس کے پودے کو گرافٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس ویڈیو کو اپ ڈیٹ کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے چینل کا لوگو آپ کو انڈ سکرین پر دکھ رہا ہوگا آپ اس پر کلک کیجئے اور جا کر دیکھ لیجئے